اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی نیم اس احمیر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جی پروپرٹیز بائی احمیر یوٹیوب چینل آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم وزٹ کریں گے اس برینڈ نیو سیون مرلا ڈیزائنر ہاؤس کا ریوبرز جی ریل سٹیٹ پروپرٹی ہمارے پاس سیل کے لئے ایویلیبل ہے کیش پہ انسٹالمنٹ پہ ایویلیبل نہیں ہے بہریہ ٹاؤن فیزے ٹاولپنڈی کی لوکیشن ہے گھر کی انٹیریر ڈیزائننگ گھر کا فلور پلین گھر کا میپ ایکسٹارڈنر کے سمکہ ہے اور خاص بات ہے کہ جو لوکیلٹی ہے وہ بھی کافی پیسفل اور کافی سیکیورٹ لوکیلٹی ہے یہ فول ٹیولر پہ ریا ہے مسجد کمرشل اور پارک گھر کے بالکل ووکنگ ایکسیس پہ ہے پروپر ڈیبل سوری ڈیبل نٹ ہاؤس ہے آپ چاہیں تو ایک پوشن میں خود بھی رہ سکتے ہیں اور آپ ایک پوشن کو بہ آسانی ریٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں تو آپ سب سے ایک ریکویسٹ چاہیے کہ اپنے گھر کی ویڈیو پوری دیکھنی ہے کیونکہ اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ گھر کی پرائس گھر کا فلور پلین اور گھر کی تمام مٹیری ڈیزائننگ اور بیس فیچرز کی تفصیلات اسی ویڈیو میں شیئر کروں گا اگر آپ میں سے کوئی میرے چنل پر نیو ہے تو چنل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی پریس کر دیں سو چلتے ہیں جی فردر میڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم وزٹ سٹارٹ کرتے ہیں جی تو بیورزی آپ دیکھ سکتے ہیں جی زکر کا فرنٹ الیویشن ہے کافی زبادرس اور کافی آؤٹسٹرنگ قسم کے اس کا فرنٹ الیویشن ڈیزائن کیا گیا ہے الیویشن پر کمپلیٹلی ہمارے پاس گرافی کا استعمال کیا گیا ہے اس کے علاوہ لائٹنگ کمبینیشن اس کے خوبصورت لوگ کو مزید بہتر طریقے سے انہینس کر رہا ہے ایک طرف ہاؤس کنسٹرکٹ ہے ہمارے پاس فیملی رہ رہی ہے اور دوسری طرف پلوٹ پیکنٹ ہے پلوٹ خالی ہے گھر کے بیک سائیڈ پر پارک کمرشل اور مسجد ہے بلکل ایزی ایکسیس پر یہ فیسیلیٹیز اویلیبر ہیں اور سیون مرلہ کا فل ڈبل سٹوری ڈبل جنٹ ہاؤس ہے سو چلتے ہیں فردر اس کے وزید کانٹینیو کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کار ریم پہ جس پہ کمپلیٹلی ٹف ٹائر کا استعمال کیا گیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کافی اچھی امانٹ میں کافی ہیوج امانٹ میں سمیٹڈ ایریا آویلیبل ہے اور یہاں پہ بھی آپ گاڑی ایزیلی پارک کر سکتے ہیں باقی ہمارے پاس یہاں پہ اس کا الیکٹرک میٹر انسٹالل ہے تھری فیز میٹر ہے گرین ایریا ایکسٹرنل لون فل ڈیولپٹ ہے فل ریڈی ہے گیس کی جو ڈوکومنٹیشن ہے وہ سب میٹڈ ہے یہ دیکھیں جس کا گیٹ کا ڈیزائن ہے کافی امیزنگ قسم کا اس کا گیٹ ڈیزائن کیا گیا ہے یہ فل مٹیلے گیٹ ہے اور یہ سلائیڈیبل ہے رائٹ سائٹ پہ لیفٹ سائٹ پہ ہمارے پاس اس کا اپنیبل ڈور ہے چلیں جی گھر کے اندر موف کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کا یہ اٹریکٹیف اینڈ آفٹسٹرننگ ٹائپ آف کار پورچ کار پورچ پہ جو انٹر ہوتے ہیں تو کافی زبدست قسم کا ایمپریشن پڑتا ہے اچھا جی یہ ہماری میر انٹرنس اور یہ ہماری انٹرنس سے ساتھ ڈرائنگ رون کی ہمارے پاس ساں پہ اس کا کار پورچ میں والنش ڈیزائن ہوئی بھی ہے جس کے اندر فینسی سپلس ٹونز کا کام کیا گیا ہے ریمیننگ ہمارے پاس جتنی بھی انٹرنل والز ہیں ان پہ بھی گرافیک استعمال کیا گیا ہے آتے ہیں لیفٹ سائٹ پہ تو ہمارے پاس اگین نشیز ملتی ہیں دو نشیز میں ہمارے پاس آرٹیفیشل گراس ہے اور ساتھ ہمارے پاس بلکل سنٹرل نشیز میں ہمارے پاس فینسی سٹونز ہیں آتے ہیں فلورنگ کی طرف جی تو فینسی ٹائلنگ کا استعمال کیا گیا ہے کمپلیٹلی سکورٹنگ اس کے بلک کلر میں ہے اور سیلنگ کی ہائیڈ بھی اچھی ہے سیلنگ کی ڈیزائننگ بھی کافی اٹریکٹیو ہے رائٹ سیڈ پہ ٹرن کرتے ہیں تو ہمارے پاس پانی کا ٹینک ہے انڈرگراؤنڈ بیسٹ کالٹی کا ڈور ہے یہ سالیڈ ڈور ہے اور کافی ہیوی ڈور ہے سیم اسی طرح کی ڈیزائننگ ہمارے پاس ہمیں ڈرائنگ روم کی انٹرسٹ روپے بھی ملتی ہے یہ بھی سیم بیسٹ کالٹی کا ڈور اویلیبل ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں سٹیپس کی تو اس یہی فالو اپ ہوتا وہ آرہ ہے بلیک گرنائٹ کی ڈبل سیپس ہیں ہم گھر کے اندر انٹر ہوں گے اپنی میڈ پرنس کے تھروں اور لیں جی سب سے پہلے لابی آگئی ابھی اس لوگ کے آپ ٹھیکنس دیکھ سکتے ہیں کافی ہیویڈ ہو رہی ہے اور اس کا بیسٹ آئیڈیا آپ کو تاب ہوگا جب آپ اس کو آن گرونڈ وزٹ کریں گے جی تو لابی ٹائپ اس کا میپ ہے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ سیپریشن ہوئی بھی ہے یہاں سے ہم ایکسس میں دے گی فرسٹ فلور کی یہاں پہ ہمارے پاس ڈروپ لائٹس ہیں اور انڈر دستیرز ہمارے پاس پاڈر واشوں ہیں there you can see on wall ہمارے پاس ڈیزائننگ ہے اور یہ ہمارا مین ڈور ہے جی جو ہم ایکسس دے رہا ہے گرونڈ فلور کی طرف so there you go جی تو ہمارے پاس ہمارا فرسٹ لیونگ ایریا آ گیا کافی اٹریکٹیو ہے اور کافی زبدیس اور کافی امیزنگلی اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے میرے رائٹ سیٹ پہ ہمیں ہمارا ڈرائنگ روم دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کی پارٹیشننگ نہیں کی گئی بڈ سپیس ایویلیبل ہے آپ چھائیں تو اس کی پارٹیشننگ کر سکتے ہیں لیکن ریکمینڈیڈ یہی ہے کہ اگر آپ اس کو اوپن رکھتے ہیں تو کافی امیزنگ کسیم گست کا ویو آتا ہے سامنے جو ہماری مین وال ہے اس پہ کافی امیزنگ بیزائننگ ہوئی بھی ہے اور اس کے علاوہ جو پیچز آپ دیکھ رہے ہیں ان میں گولڈن کلور کا گرافی ٹائپ پہ کچھ ایسا ملٹریل یوز کیا گیا ہے جو کافی زبدیس لوگ انہینز کر رہے ہیں سامنے جو ہماری مین وال ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا اوپر ٹاپ تک وال پیپر ہے یہاں تک یہ پلین چلتا وہاں آ رہا ہے اور یہ جو ہمارا LED پوائنٹ ہے آپ ووڈ شیٹ دیکھ لیں کافی اٹریکٹیو ہے آتے ہیں جی فلورنگ کی طرف تو ٹائلنگ کی گئی ہے ڈھائی پہ ڈھائی کی ٹائلنگ آپ استعمال کی گئی ہے اور لیں جی یہ ہمارا ڈرائنگ روم آگیا ڈرائنگ روم میں ہمارے پاس یہاں کی سیلنگ کی ہائٹ ماشاءاللہ کافی زبودست ہے آلموس گیارہ سے بارہ فوٹ کی ہائٹ رکھی ہوئی ہے ڈل بلیک جو وہ سیلنگ فین ہے اور نیکس پروسیڈ کریں گے تو اب میں آپ سب کو ایک مزید دوسرے انگل سے ریویو کروا دیتا ہوں ایکچھلی آپ سب کو ہر انگل سے ریویو کروانے کا پرپس ہی ہوتا ہے کہ ہاؤس میپ اور ہاؤس پلین کے بارے میں ڈیٹیلز اور تفصیلات آپ کو اچھے سے سمجھ میں آجیں لیں جی دوبارہ ہم آج چکے اپنے سوری لیونگ ایریا میں اگین یہاں پہ دیکھیں سیلنگ کی ہائٹ دیکھیں کافی اٹریکٹیو ہے لاہور فینز کا سیلنگ فین ہے اور ہمارے پاس ہاں پہ ڈبل شینڈ لیئرز ہیں یہ جو آپ فانوس دیکھ رہے ہیں ان میں جو بلپ ہیں یہ تین ترہنکین کی کلرز ہیں پروسیڈ کریں گے نیکسٹ اپنے بیڈروم کی طرف دے رہیے گو یہ جی ہمارا فرس بیڈروم ہے ایک ڈیسنٹ سائز کا بیڈروم ہے سمپل پینٹن پر استعمال کیا گیا ہے یہ گیس کا پوائنٹ آپ دیکھ لیں اور باقی ہمارے پاس ہمارا یہ وارڈروب ایریا دہ بیسٹ پارٹ ہے کہ ہمارے جو وارڈروب ہیں فولی کنسیل دیا وال کے اندر تو آپ کے پاس سیکسٹر سپیس آپ کو بیڈروم میں مل گی ان کی کالٹی کافی زبدست ہے کافیچی کالٹی کی شیر سے استعمال کی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹومیٹیکلی اور ایزلی کلوز ہو جاتی ہے ونٹیلیشن ونڈو ہے ہمارے پاس اور یہ ہے جس کی سیلنگ کی ڈیزائننگ ان میں روپ لائٹس کا بھی استعمال کیا گیا ہے اور پیور وائٹ لائٹ کا بھی استعمال کیا گیا ہے اٹیس واشروم آگے وائٹ کلر کی ونٹی ہے کموڈ پوٹا کا ہے پیور وائٹ کلر کا شاور سٹ بھی کافی فینسی ہے اور ٹائلنگ پیٹرن کافی اٹریکٹیو ہے باقی ہمارے پاس اس طرف ونٹیلیشن کے لیے دون اوپشنز اوپشنز اویلیپل ہیں فلورنگ پیٹرن جو ہے ٹائلنگ کا سیم لاؤنج والا یہ آ رہا ہے ہمارے پاس آگیا ہمارا سیکنڈ بیڈروم یہ بگ ڈیسن سائز کا بیڈروم ہے اور کافی سپرپ قسم کے کلوکار نیٹ اینڈ کلینس کی فینشنگ ہوئی بھی ہے ہمارے پاس آپ اس کو یہ گیس پوائنٹ آپ دیکھ لیں ہر روم میں گیس پوائنٹ اور ریسی پوائنٹ باقیدہ طور پر رکھے گئے ہیں سیلنگ کی ریزائننگ سیلنگ کی ہائٹ بھی کافی اچھی ہے یہاں پہ اور سامنے ہمارے پاس اگرین 3 door وارٹوپس لیں جی attach واشنوم اب یہ واشنوم بھی کافی سپر دیستے اگرین ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ٹائلنگ پیٹرن فولی ہائٹیڈ ہے اور اس طرف ہمارے پاس آ جاتا ہے ہمارا شاور ایریا ویٹریلیشن اگرین ہم آج چکے ہیں اپنے لیونگ ایریا میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس کا جو پلان ہے اس کا جو فلور پلان ہے کافی اٹریکٹیو قسم کا ہے میپ بہت زبادست ڈیزائن ہوا ہوئے اکومنڈیشن بھی امیزنگ ہے کافی سپیشیس آپ کو ویو مل جاتا ہے اور آپ کی ماشاءاللہ اور ڈاک گری کابنٹس بھی ہیں اس طرف ہمارے پاس ہمارا کوکنگ ایریا یہ ہمارا گیج ڈیش واشنگ ایریا منٹلیشن کے لیے دونوں اپشن ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس کروکری کے لیے جو پینٹری ہے وہ میں انسٹالل کی گئی ہے باقی اسی کابنٹس کافی اٹریکٹیو ہے کافی زیادہ ہمارے پاس سٹور سپیس مل جاتی ہے کچن میں کافی اچھا پوائنٹ ہے یہ باقی یہ جو ڈور ہے ہم ایک سی دے رہا ہے لانڈری کی طرف چلتے لانڈری کی طرف یہ ٹائلنگ پیٹرن دیکھ لیں آپ اور سامنے ہمارے پاس ٹیپس ہیں یہ پہ کمپلیٹ پر دیکھتے ہیں تو گرافی کا استعمال کیا گیا ہے اوپر تک کافی زبدیس پوائنٹ ہے یہ بھی تو آپ سب کے ساتھ شیئر کرتا چلیوں کہ ہم نے جو کمپلیٹ کر لیا ہے پر 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 تو ٹو پلس ٹری کا یونٹ ہے پر پر اس میں فائی بیڈروم ہیں تو سٹیز پہ جیسے کہ آپ نے شیئر کی آپ کے ساتھ کے دیزائننگ ہوئی بھی ہے بلیک گرون آئٹ کے سٹیپ ہیں اور اچھی گیچ کی سٹینلیس سٹیل کی گریل استعمال کی گئی ہے سکوٹنگ یہاں بھی کمپلیٹ لی بلیک کلر میں آرہی ہے جی تو چھت کی تو لیں جی سیکنڈ ٹی بھی لاؤں جا گیا سیکنڈ لیونگ آئریا ماشاءاللہ زبردست ہے ڈیسن قسم کا ہے اچھے سائز کا ساتھ آویلیبل ہے اور ہر چیز ماشاءاللہ سے آن پوائنٹ ہے پہلے دیکھیں ہمارا جو مین لیونگ روم کی وال ہے اس پہ یہ کچن جو ہے وہ کلوز ہے فلورنگ چینجر یہاں پہ یہ دیکھیں جی ٹھیم آل موس سیم وہی رکھا ہو ہے اور پینٹری ہمارے پاس دیبل ہے دونوں کچن میں آویلیبل ہے سامنے ونٹیلیشن کے لیے دونوں آپشن ہیں یہ ہمارا بیسن مکچر آگیا اور یہ وال پہ کمپلیٹ جو ہے وہ فینسی ٹائلنگ ہے تو ایک کچن اوپن ہے اور ایک کچن کلوز ہے ہمارے پاس گھر میں یہ دیکھیں جی لیں جی فرس بیڈروم ڈیسن سائز کا بیڈروم ہے ٹھیم بھی ڈیسن ہے اور کافی اچھا اٹریکٹ ہو رہی ہے کافی کلکی قسم ہے اور جو وارڈروب کی سیلیکشن ہوئی بھی ہے وہ پینٹ کے ساتھ میچنگ میں آرہی ہے اٹیچ واش اگر ہمیں وینٹی ملتی ہے پولٹا کا کموڈ ہے اور یہاں کی ٹائلنگ بھی کافی ڈیزائننگ ہوئی بھی ان پر اس طرف بھی منٹلیشن کے لیے دون آپشن ہیں سو جیسا کہ آپ ساتھ نے شیئر کی آتا کہ یہ فائف بیڈروم ہاؤس ہے تو ایک بیڈروم ہمارا وزرٹ ہو گیا یہ سیکنڈ بیڈروم آگیا وینٹی لیشن وینڈو سیم وی سین ایری وی اور سیلنگ کی ڈیزائننگ تھوڑی یہاں پہ دیفن طریقے سے کی گئی ہے رویل فین کمپنی کا سیلنگ فین ہے کنسیل وارڈروبز ہیں لے جی اٹیج واش روم آگیا گیا گیا پورٹا کا موڈ ہے پر یہاں پہ جتنے بھی ہمارے پاس واش روم ہیں پورٹا کا کموڈ استعمال کیا گیا ہے جو کہ فولی برینڈ ہے یہ لاؤنج کی سیلنگ کی آپ دیزائننگ دیکھ رہے جی لاہور فین کا سیلنگ فین ہے اور یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل کلر چینج ہے یہاں پہ چینج ہے تو اس میں تین طریقے کی شیڈ ہوتے ہیں پیور وائٹ اور وارم لائٹ یعنی اوف وائٹ اور ایک دونوں کا مکسچر تو یہ ہمارے لیڈی پوائنٹ آگئے جی وڈور کافی زبدست ہے اور اس کی جو بنائی کیبنٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زبدست ہیں ہیٹرولک کہیں یہ آگیا اس گھر کا لاز ٹین فیفت بیڈروم اور یہ بھی زبدست سائز کا بیڈروم ہے اگر ہم یہاں کسی سائل لائٹس آف کر دیتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں سن لائٹ کافی زبدست آرہی ہے تو ٹیرس ہمارے پاس اسی بیڈروم کے ساتھ ہے تو ہمارا ٹریسنگ ملتا ہے ٹری ڈور وارڈروپ اور یہ آگیا اس کا واش رو اب اس واش رو سائز بھی آؤٹ سینڈنگ ہے یہ ٹائلنگ کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ میچنگ میں آ رہی ہے اس کی وینٹ ہی اگین پورٹا کا موڈ ہے اور یہ بھی سیپریشن ہوئی بھی ہے شاور سیٹ کی فل فریم ولی اور وینٹلیشن کے لئے دون اوٹ فن میں دیئے گئے ہیں تو سیون مللہ کے امیزنگ لی بیل ہاؤس کے دون پورشن کا وز ہم نے کمپلیٹ کر لیا فل فائف ویڈ روم کے ساتھ ڈبل کچن ڈبل ٹی بی لاؤنج ڈرائنگ روم وید پورٹو واش روم چھت کی طرف چھت پہ بھی کف اچھی پلانٹیشن ہوئی ہوئی ہے لازمی آپ سب کو میں چک کروں گا اور 7 قوارٹر بھی ہے اٹیج واش م کے ساتھ تو فل میٹیلی ڈور ہے چھت کا آ چکے ہیں چھت پہ پہ پہلے آپ دیکھ چپ سکر پانی کی ٹینکی ہے اس کی بھی ہائٹ کافی اچھی آپ دیکھ سکتے ہیں 7 قوارٹر لاؤ ہے اور یہ بیسٹ بیسٹ پارٹر وہ یہ جی پلانٹیشن کے لئے کافی اچھا سینری یہاں پہ رکھا گیا ہے اور اوپر جو وہ پر دیکھ رہے ہیں ماربل کی سلیب ہیں تو آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ روف ٹاپ گارڈ بھی بنا سکتے ہیں آپ اور یہ ہمارے پاس سپیس ہے یہاں پہ آپ شیٹ لگا کے تو سٹوروم بنا لیں جب کوئی بھی آپ پیٹنیبل بنا سکتے ہیں تو اب موو بیک کریں گے دوبارہ سے گراؤنڈ پورشن کی طرف اور آپ کے ساتھ میں تمام تر پورشن کو پاس آنی ری ڈاؤ بھی کر سکتے ہیں پروپر فائف بیٹرون سہیں اٹیچ واشروم کے ساتھ ڈبل کچن ڈبل ٹی وی لاؤنچ ٹرائنگ رون وی باٹر واشروم اگر ہم چھت پہ آتے تو چھت پہ بھی سرون کوٹ اٹیچ واشروم اس سیون ملنٹ ڈزینر ہاؤس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 2 کروڑ 75 لائک ہو پیس 2 کروڑ 75 لاغ پر اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے بٹی نیکوشی پر ڈیمانڈ ہے تو میرا سکر کی ویڈیو میں تب تک لئے دعا آمد رکھے گا اللہ حافظ